اسلام علیکم ویورز ہاپ یو آل ار فائن منزل سے آگے بڑھ کے منزل تلاش کر منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر مل جائے تجھ کو دریہ تو سمندر تلاش کر اسی خوبصورت چھیر کے ساتھ ایک نئی ریسپی لے کے آئی ہوں آج اور بہت کلر فورتی ریسپی آپ کے ساتھ چھیر کروں گی اور بہت آسان ریسٹرانٹ سٹائل میں بنائیں گے بہت ایزی اور جلدی سے بن جائے گی سپیگٹی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انگریڈنٹس آپ نے دیکھ لیا ہوں گے ہم یہاں پہ ایک پین میں پانی جو ہے وہ گرم کرنے کے لئے رکھ دیں گے اور اس میں سپیگٹی ڈال دیں گے اس سے پہلے ہم ایک ٹیبل سپون جو سالٹ ہے نمک اس میں ہم نے ایڈ کر دیا اور اس میں ہم تقریباً دو ٹیبل سپون کے برابر جو ہے آئل ایڈ کریں گے اور یہ میں نے ایک پیکٹ لیا ہے سپیگٹی کا ٹھیک ہے اسے اب ہم ڈککن ڈک دیں گے تاکہ یہ گل جائیں اور جب تک یہ گل جائیں گی یہ دیکھیں یہ بلکل گل چکی ہیں ٹھیک ہے یہ اس پوزیشن میں آ جائیں گی اس کے بعد ہم اسے چلنے میں نکال کے چھان لیں گے اور پر تھنڈا پانی ڈال کے تاکہ یہ چپکے نہ اور تھوڑا سا آئل اور ڈال دیں گے تاکہ یہ جوڑ نہ جائیں اور دوسرا جو سٹیپ ہے وہ ہمارا ہم آئل ایڈ کریں گے ایک پین میں اور فور ٹیورل سپون کے برابر آئل ہوگا اور لسن کا ایک چمچ جو پیسٹ ہے وہ سوتے کریں گے اور ساتھ ہی ہم اسے اس میں جو ہے وہ چکن ایڈ کر دیں گے جو ہم نے چھوٹا چھوٹا سا کٹ لیا تھا بولنس چکن لینا ہے ہم نے ٹھیک ہے اب ہم اس میں جو کیرٹ ہے گاجریں تقریباً آدھا کپ کے برابر وہ ایڈ کر دیں گے اور اسے تھوڑا سا پکائیں گے نمک شامل کر دیا اس میں ایک چمچ اور تھوڑی سی کالی مرچیں ہلکا سا بانی ڈال کے سے کور کر دیں گے کیونکہ جو گاجر ہوتی ہے تھوڑا سا ٹائم لیتی ہے گلنے میں اور اس کے بعد دو منٹ کے بعد دو تین منٹ کے بعد اس میں ہم شملہ مرچ جو کیوبز میں کٹی ہوئی تھی تقریباً آدھا کپ وہ ہم شامل کر دیں گے اس میں اور اسے بھی تھوڑا سا گلائیں گے پکائیں گے آسانی سے جلدی سے گل جاتی ہیں وہ ٹھیک ہے جی وہ اب ہم نے ایڈ کر دیں اس کے ساتھ ہی ایک ریکویسٹ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں یہ آپ کی طرف سے ایک تفہ ہوتا ہے وہ اوصلہ افضائی ہوتی ہے موٹیویشن ہوتی ہے اب یہ دیکھیں جو ہاری شملہ مرچیں ہیں وہ گل گئی ہیں اب ہم اس میں جو کٹی ہوئی بند گوبی ہے وہ شامل کر دیں گے بند گوبی میں نے اس لئے ہینڈ پہ شامل کی ہے کہ وہ بہت جلدی وہ تو بھاپ سے گل جاتی ہے ابھی جو ہم نے سپیگٹی رکھی ہوئی تھی ٹھیک ہے وہ اب ہم اس میں شامل کر دیں گے بلکل اس طرح سے آرام آرام سے اور جی یہ ساری سپیگٹی جو ہیں وہ ہم اس میں شامل کر دوں گی اور کالی مرچیں اور اس کے ساتھ ہی جو چلی سوس ہے وہ تھوڑا سا اس پہ میں دو چمچ کے قریب اس پہ ڈال دوں گی اور اب اسے اچھی طرح سے مکس کر لوں گی ٹھیک ہے اور جی یہ ہماری سپیگٹی جو بہت آسانی سے بن گئی ہے اور یہ کھانے کے لئے بلکل تیار ہے اگر آپ کو سپائچ زیادہ چاہیے تو جو آپ بلیک پیپر ہیں وہ کٹیوی بھی شامل کر سکتے ہیں اسے آپ کیچپ کے ساتھ سب کر سکتے ہیں اور کچھ لوگ میونیز کے ساتھ کھانا بھی بسند کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی سپیگٹی بنائیں کھائیں انجوائے کریں خوش رہیں اپنے کے لوگوں کو خوش رکھنے کی کوشش کریں اللہ حافظ فی امان اللہ گوڈ بائی تیرہ برکھا